اللہ اسと بات میں جو آپ شروع کرنا کہ قرآن سامنے شیعہ بیٹھا ہے لسنت برا شیعہ دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اللہ دے قرآن وچھ نہیں مصطفیٰ دے فرمان وچھ نہیں نیک صحابہ دے عمل تے اعلان وچھ نہیں ہر مسئلہ قرآن و حدیث نہ ثابت ہے ایک کسی صاحب نے پوچھا کہ اشرا مبشرا میں معاویہ شامل ہے کہ نہیں ار ریاض نظرہ کتاب ریکوڑ پہی ہے معاویہ اشرا مبشرا میں شامل نہیں جڑے کئی دن نہ صرف اشرا مبشرا علیہ دیش دے مطابق کہ صرف دس ہی جنتی نے تباکی سے آبادوز کی نہیں مولا علیہ السلام اشرا مبشرا علیہ روایہ دیوجہ تو جنتی نہیں اوہ دے جوانا نے جنت سردار دا بھی پیا ہوئے جڑے نبید وفادار مخلص نیک سے آپانے ہو سارے جنتی نے سیرفتہ ساکندہ کیے بیدہ جی اشرا مبشرا علیہ روایہ دیش دے یاد رکھے آجے نا بخاری جے نا مسلم جے سلوان پڑے ماما سید زلفکار علی شاہ صاحبہ انہوں نے والدہ واسطے دعا کرو مالک انہوں نے دیجات بلند فرمائے یہ حق اور مومن ہے انہوں کو پرشانی دعا کرو مالک او دے بھی پرشانی دور فرمائے یہ مسائب آکھ ہے تساپڑنا ہے تساپڑنا ہے تساپڑنا ہے انشاءاللہ میں برامدگی کروان واسطے ہی آئے ہیں سید عطر حسین شاہ صاحبہ ان بے اولاد ان جنابی رواب دیوڑی بہت دا واسطہ مالک انہوں نے دا دی نرینہ تاپڑا ہے اور جتنے مومنین بیٹھے ان یا کھڑے ان سابد مالک تیری مقاصد پورے فرمائے ایک ہے لکھے کہ سید کازمی ان کوئی وہ ہے کہ لوگوں سے ایک آدمی کہتا پیرتا ہے کے مولا علی سید نہیں ہے اور کھڑ کو جو کہتا ہے مولا علی سید نہیں ہے کھڑ کو سید بھی کہتا ہے آپ نے اپنے سید کہیں دے کہ مولا علی نے سید نہیں ماندہ کہ مجھے سامنے سوندہ ہے جیڑا سید کہنا کہ مولا علی نے سید نہیں ماندہ وہ سید ہے ان درکی شاہ ہیں یعنی وہ درکلا کے نصب چرڑے ہیں کیوں نے مولا علی سید کیا مصطفیٰ دی حدیث نہیں پڑی نبی پاک صاحب بن اولا کرشاد فرمایا انا سید و بلد آدم مصطفیٰ فرمایا میں سیدہ بنی آدم آدم تا میں سردار اور مولا علی علیہ السلام دے پارے مصطفیٰ فرمایا یا علی آنتا سیدن فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے آخرت میں بھی سید ہے کہ مصطفیٰ دی حدیثیں یہ نابی المودت بیت بیئے مودت القربہ بیت بیئے اور ریاض نظرہ بیت بیئے کفایت تالوی تھی یہ کتاباتوں نہ پڑھیں حدیثیں رسول دا مطالعہ تو نہ کریں کسور شیعہ دار خود مولا علی فرمایا مولا علی پاک نے آنا سیدن نبی پاک فرمایا آنتا سیدن فی دنیا والآخرہ اپنے فرزندان حسن حسین واسطے فرمایا حسن وآل حسین و سیدہ شباب احل الجنب حسن حسین جوانہ نے جنت سردار انہیں نادا بابا علیہ نا تو بھی افضل ہے اور اپنی بیٹی واسطے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نسائے احل الجنب میری بیٹی سیدہ میرا بھائی علی سید میرے پوتر حسن حسین سید میں خود سید یعنی یہ پاک رسول نے رشاد فرمایا سرکار دے فرمان دے مطابق سارے سید تجڑا کلائے کہ میں اولاد رسول آم تجڑا کلائے کہ میں سید آم توں کیوں کہ سید پھر بڑھ گیا مانا لو ہجلی ببے کٹنوں جدو تیرا پیار نو تو سید ہے تے سید مننے گا تے تے سید کلائیں گا تے جدو مولا دی ولایتہ منکر ہے یا ماتم رزداری نا دشمنی ہے تے پھر سید اندہ کی بھیدہ تے پھر نو دا پتر ہویا تے نو دا پتر پیارو دی لینڈ چھٹ گیا نسلو نکل جان 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 سید کلائے کہ زداری دا منکر ہے نو دا پتر ہے نسلو نکل اے لکھے کہ مولا علی کے ساتھ جنوں جنوں نے جنگ کی کیا انہیں غلط فہمی تھی حضور اپنی جن کی جت فرمایا سوائک الموقع ویچالحق و مالین وانین مال حق ہاں قالی دے نالے علی حق دے نال مولا علی اللہ السلام بدر ویچہ قالی دے نال مولا اہد ویچہ Tamluk ویچہ Rabド ویچہ Tamluk ویچہ Rabド مولا علی خیبر ویچہoso غد اے جنگ جمل مولا جنگ زمین ویچہ قالی نال یہ تو نبی برمایا کہ ہاں قالی دے نالے جیس دور ویچہ جیس زمانے ویچہ کوئی بھی مولا علی دے سامنے آیا پامے پھٹا ہوئے جوان ہوئے بابا ہوئے مائی ہوئے وہ باطل نے سالباد بنائے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اچھا سید نکاس علی شاہ بیمار ان دعا کرو مالک انہوں نے شبائی پلی نسی فرقائی اور علی کیا کہ دس محرم کا روزہ رکھنا دس محرم روزہ رکھندیاں جنیاں روایتہ نے حوالہ یاد کر لو ہے لے سنت کتاب ماں صحابہ تا پی سننا جیسے ریٹر نے شاہ عبداللہ حق محدث سے دیلوی شاہ کولو فیل کولو عبداللہ حق محدث سے دیلوی کہیں دے جنیاں روایتہ دس محرم روزہ رکھندیاں نے وہ ساریاں دیا ساریاں ضعیف ہیں دس محرم روزہ نہیں فاقہ ہے وہ فاقہ شدائے کربلا دیاں دے فاقہ ہے ہاں اس کو پہلے دو محرم نو محرم نو محرم نو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن داس محرم نو فاقہ ہے روزہ نہیں جنیاں روایتہ نے تیرا اپنا امام پیا کہیں دیا اور روایتہ چھوٹی ہیں نے تیری گال منی تیرے بڑکے دی منی توم کودا ہے جا تیرا بڑکا کودا ہے اگر لگیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جنادہ کس نے پڑھایا ہے اور جنہوں عربی نے یہاں دی اردودی کتاب نے ایلو سیرت نبی علامہ شبلی نمانی دی رحمت اللہ علیہ السلام نے سنمان ندبی دی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے بیڑے جنہوں سرکار رسال شریف ہویا ہے آج یہ نماز ہی نہیں سی واجب ہوئی تو بجوہ ہے نماز روزہ جہاد کے واجب ہوئے نے دو ہجرینوں مدینے آگئے حضرت ابو طالب علیہ السلام دے بھی سال ہوئے میں پہلیاں تکریرہ سرکار دی عظمت قرآن تے حدیث تے تاریخی حوالے میں بیان کر چکا حضرت ابو طالب علیہ السلام دی دوبارہ دوراندہ نہیں حضرت ختیجہ تلقبراہ السلام اللہ علیہ حضرت ایمان اور اسلام سامرے اس نے کوئی شک نہیں نشیعہ کیا سننے نے حضرت ختیجہ تلقبراہ جدو وثال شریف ہویا ہے اہل سنتیں ہیں کوئی دس کتابات موجود ہیں حضرت ختیجہ تلقبراہ بھی جنازہ نہیں پڑیا کیا کیا کہ ان کے جنازہ ہو تو باجہ بھی نہیں سی ہویا جنازہ نہ پڑیا جائے اس قادی دلیل ہے کہ ان کو مسلمان نہیں سنتے پھر حضرت ختیجہ تلقبراہ بارے تیرا کی خیاد ہے حضرت ختیجہ تلقبراہ سلام اڈالا ہے حضرت ختیجہ تلقبراہ بھی نہیں پڑیا گیا کیونکہ اس بیلے باجہ کوئی نہیں سی آلے سنتیں ہیں کتابان دے بتا بھی حضرت ختیجہ تلقبراہ جنازہ نہ پڑیا جائے سرکار تے اسلام تے ملکات اللہ رب شہدادی عرب دی ایمان اسلام تے شاکہ کوئی نہیں ہوتا تے ابو طالب علیہ السلام تے پہلے دنیا تو پتہ کہتا ہے وہ دیچہ ایمان شاکہ کرنے والا ابو طالب دے خود بے ایمان کفار کیا سمجھے ایمان ابو طالب ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے بے ایمانہ نو کی پتہ ہے ابو طالب دے شان کی اے اہل سنتیاں کتابان دے مطابق جنازہ نہیں پڑیا گیا کہ باقی اگر ساڑھے پور کچھ ہے کہ اے پاک گرانہ سی نمازہ پاہ مدینہ آکے مادے ہوئی ہیں لیکن نبی پاک صاحب الولاد پہلے بھی عبادت کر دے سان مکہ میں چھ بھی عبادت کر دے سان بلکہ ظاہری طورت اعلان رسالتوں پہلے سرکار گارے حراہ میں چھ بھی عبادت کر دے سان یہ عبادت ہی کوئی نہیں سیدھے سرکار کی کر دے سان سرکار عبادت فرما دے سان جیس طرح سرکار چھوکے عبادت کی تھی ہے سرکار نبی پاک صاحب الولاد نے اپنے موسندہ جنادہ پناہ دیتا ہوئے تھی تو اسی انکار نہیں کار دے سلواز پڑھیں بابا دے پڑھا اگرہ تیسرہ سوال ہے رکائٹے کے سوال ترہے ہیں تیسرہوں دے رکھنا کھڑنا کھڑنا کھڑا ہے یہ لکھے کہ جناب سیدہ تیبہ تائرہ کا جنادہ کس نے پڑھایا ہے شیعہ کتب اور حل سنتی کتب دے مطابق جنادہ ہے جناب سیدہ سلام پڑھا لیا ہے امیر المومنین حضرت علی علی علیہ السلام نے پڑھایا ہے اور جناب سیدہ ظاہرہ دے جنازے میں سات بندے شریک ساں اٹھمہ بندہ کوئی نہیں ساں سات بندے شریک ساں سات بندے شریک ساں اٹھمہ بندہ کوئی نہیں ساں گیا ہے انہوں نے پڑھا کرس میں – جناب سیدہ سنٹی جاہاں سات بندے شریک سال کیا ہے کہ حضرت علی 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 علیہ السلام میں انہوں نے خبر ہی نہیں دیتی یعنے بندہ کے پڑھا ہے سات بندے کتاب موسیقی یک موسیقی یا فرمان جنازہ پڑھایا ہے جنازہ موسیقی جنازہ موسیقی جنازہ پڑھایا جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ نے انسان کرتا ہے اور کیا آپ موسیقی ماہیار کمپنی نہیں انہوں نے ساڑھا شیعہ دا ہونے رویتہ دیت بار کوئی نہیں ہے ایک اور دو روکے نے اینا بچے گا لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اور نماز پڑھنی کیسے چاہیے یہ دو سواہے ہیں ایک روکا ہے کہ ایک روکی ہی ہے یا بکھو یہ سواہلک پہ یہ دعا تھا بتاوے آپ جلائی گیا نماز پڑھنی کی میں چاہیے دیا ہے کہ قرآن دیا ہے سورا دن اعتما پہرہ ہے سورا آراب ریعت نمبر انہتی میرے خالق دا قرآن میرے محنہ دا فرمان اللہ بعض ربا بسم اللہ و احمان رحیم عقیمو بجو حقمند قول مسجد مدوا,, مخلصین اللہ دین قماء بادا کمتا اودون اور بگو حقمند قصر بانو جدو مسجد او نماز پڑھن واسنی فاکیمو بیتو حکمیدہ کلے مسجد امت کو مخلصین اللہ حدین کما باتا کم تاؤ دون جیدو مسیح تی آو تے مخلص ہو کے آو جوتی چکرنا آو مخلص ہو کے آو ابادت باستی آو تیکیمیں اللہ دی بادت کرو جیمیں اللہ نے تو آنو پیدا کیتا ہے کما تاؤ دون تے جیمیں اللہ کو باپا جانے مسلمان دا جیدو پیدا ہویا وہ دو ہی ہاتھ پھلے جیدو باپا جانا وہ دو ہی ہاتھ پھلے آیا نبی کریم نماز کی میں پڑھ دے سن میرے ہاتھ پیچے کتاب دنا فطابہ عبدالحی فطابہ عبدالحی لکھنی جتنا بریدی اپلے سبھا بریدہ ایک سو پچاسی کے برگدہ کھپا پاس آئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں دو روایتیں وہ فرمان دیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب نبی پاک نماز پر شروع فرماتے تھے تو ذرکار اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں کے مقاملے میں اور جب مصطفیٰ تکبیر کہتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول دیتی تھے کتاب پتاوہ عبدالحی نہ ہوئے پتاوہ عبدالحی نہ ہوئے جلد اول نہ ہوئے سبھا ایک سو پچاسی نہ ہوئے برگدہ کھپا پاسا نہ ہوئے برادرہ نے اسلام دے عالم دین مولانا عبدالحی ہنفی کونا پاک رسودہ کھول کے نماز پڑھنا لکھیا نہ ہوئے تو سونا میں مجرم تے جی تو نبیہ تو کھول کے پڑھ دے تے غلام نبی لہذا سارے نبی دے غلام پا میں شیعہ دے پا میں سننیاں کہ شیعہ سننی بھائی بھائی ہے میرا مقصد کسے دی دیلہ داری نہیں کہ پوچھے آگیا کہ نبیہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھئے کوئی روایت پکھاؤ تو میں روایت سنا دیم کسے مسلمان دی دیلہ داری میرا مقصد نہیں سارے نبی دے غلام پا میں شیعہ دے پا میں سننیاں جنہوں نبی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھئے یہ روایت مل جانتی شیعہ تو پڑھتے نہیں سرکار دی ایک آدانو شیعہ زندہ رکھے ظلوات پڑھے بھائی 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 انہوں نے ہاتھ کھول کے نبی پا کی پڑھتے ایک اوالہ ہوت سنا دیل بھائی بھائی ہم میرے حضرت کتاب مصنف ابن ابی شہیبہ مصنف ابن ابی شہیبہ اے امام بخاری دیلی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے چاہر اور سننے ابو داود ویچے حبر علمہ ترجمانن قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھرمان دن جیسے نے بیکھڑا ہوئے کہ نبی نماز کے طرح پڑھ دیں وہ عبداللہ بن زبیر دی نمازنو بیکھ لیں کہ عبداللہ بن زبیر ہاتھ پڑھ کے پڑھ دیں پتا چلے ہاں مصطفحانی ہاتھ اور یہ دیتا لکھا ہے کہ آنِ اللہ حسن ومغیرہ آنِ ابراہیم آنہمہ کانا جرسلانِ اے دی اممہ جنابِ حسنِ بسلی، ابراہیم نقی، ابنِ سیرین اے اور عبداللہ بن عزار اے صحابہ بھی ہتھ کھوڑ کے نماز پڑھ دیں سانے جی تو روایت ملکی مصطفحہ بھی ہتھ کھوڑ کے پڑھنا صحابہ بھی ہتھ کھوڑ کے نماز پڑھنا اور اے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جیدی وجہ تو شیعہ سنی آپ پسج پہ لڑن شیعہ سنی بھائی بھائی نے کٹھے روڑو وہانو بتا ہے انہیں سنت چار امامیں فیک دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور احمد بن حمد کہنے نے فوق کا سورا نماز پڑھو تو نیتو اترا اکھے ایک تو نیتو تھلے ایک تو نیتو اتھے ایک اور اتھے یعنی سینے تک شکر یہ ہو جائے امام نے نکلے جنیا اکھے آنج نماز اے شیعہ سنی بھائی کو اے شیعہ سنی بھائیو اب جو رکھو اس بات دیکھ حضرت ابو انیبہ رام تنہا لیکنے تنہی تو تھلے اترا اکھے نماز پڑھو دوزر کہنے تنہی تو اتھے امام شاہ بھی کہنے سینے تو اتھے اتھے اترا اکھے نماز پڑھو اور گڑے اہلے سنت اے امام نے نا امام مالک وہ کہنے ہاتھ کھوڑ کے نماز پڑھو رسول پاک مدینے سان میں مدنیہ منوپتہ نبیدی سیرت کی زیر گہر مدینے آڑیا نبیدی پتہ تے شیعوں تسی کی سمجھ دیو کلے تسی یاد کھوڑ کے نماز پڑھ دیو جڑے اہل سنت امام مالک دی فکرتے چال دینے پاکستان بھی زیادہ تر ہنفی ہے لیکن مدینہ منوپتہ بھی مکہ بھی مالکی لیا ہے اب موٹا امام مالک جڑی اب جو ہے جڑے دیو بندی ادراعت نے ہو تو وہ دے موٹا امام مالک کتاب دے بھی آشکڑ وہ امام مالک دی فکرتے ہی سارے عمل کرتے اگرچہ کہلان دینے کیسی بھی ہنفی ہیں لیکن وہ امام مالک لو ترجیح دیندن اے شیعہ یاد کھوڑ کے نماز نہیں پڑھ دے امام مالک بھی آت کھوڑ کے نماز پڑھ دے اونا دے مکلدین آت بھی مدینے آت کھوڑ کے نماز پڑھ دے دے جی آت کھوڑ کے نماز پڑھنا نماز نہیں ہوں دی تے جڑے مالکی سنینے اونا دا کی کریں گا سارواد پڑھیں باباد چلو پڑھنے جی میں بھی آت کھوڑ کے پڑھنے بن کے پڑھنے پڑھ سئی نماز پڑھنا کوچھ بندے اور کھوڑ دے جی نکدی نہیں پڑھ سارواد پڑھیں باباد بلند اے لگے کہ ہمارے جو بھائیں ہیں وہ دس محرم کو قبروں پر مٹی کیوں ڈالتے ہیں وہ میں انہوں نے ٹرالیاں پار کے دے نا میں انہوں نے کھوڑ کے لیا جڑے کھا رہے دے نہیں انہوں نے کو چھوڑ میرا کھوڑ پڑھیں لیکھو شیعہ سنی بھائیو میں جکا محرم تو تو انہوں محبت پیار دا شیعہ سنی بھائیو درس دے رہے ہیں جکا محرم تو اے قرآن و حدیث ہونا رہے ہیں محبت پیار دا درس دے رہے ہیں جے کوئی اہلِ سنت پر آہ بیٹھا آئے مجلس بھی اور پوچھتے پہلے ہوں دے ہی سنوں میں پتہ ہیں لیکن آج کوئی زیادہ اہلِ سنت پھائی آئینے غلما بھی تے شریف بھرما دی محلوی زاوی بیٹھے نے اور بھی پیچھے سجے خبے بیٹھے نے محلوی صاحبان وہ میری بھی داڑیئے ہونا دی بھی داڑیئے بہندے کی ہی ہو تبھجوہا ہے دے داڑی آئے داڑیئے پر آہون دےڑنے تبھجوہا ہے تو ساڑے پائی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تجھے پریشان نہ آیا کرو گالے نہیں آئے لے سنت پر آہ میں محلوی آئے دے پاہ میں محلوی نہیں پاہ میں داڑی ہے دے پاہ میں داڑی نہیں دس محرم نو امام حسین دی مجلس چھڑ کے ذکر حسین چھڑ کے جڑے کورا تے مٹی پاندے نے انہ دا حسین نال تعلق نے یزید نال تعلق ہے محلوی آئے دی ملک محلوی آئے دراہ محلوی آئے دی محلوی آئے دی مجلس چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم خواہک روایتہ ڈیڈیا نے ضعیف ہیں سرکے کیا کیزئetti مٹی پانٹ آلیہ ہی روایتہ ڈیڈیا نے جنہ shootings حضور کہ شاہت اللہ علیہ وسلم ��ول وہ حضور اپنی اکل نال سوچنا مسلمانا شیعہ ہیں یا سنا سنا پر آئے ہیں اپنی اکل نال سوچ ہے ہر کار مولوی تینی ساڑتی تھی کہ مولوی اکھنہ تھی اتھ ہی باز قیم ہو جانا تھی اتھ ہی جام جانا کوئی اپنے دباغ نال بھی کاملا ہے پورا ساڑ تیر کوڑ کبرانچ مٹی پانواستی تینو تاس محرم تا دینی لپے جیس دین رسول دین واسے دی کبر کوئی نہیں کوئی وفا دا بھی تکا دا ہوں دا ہے کوئی سانیاں دی محبت بھی ہوں دی ہے ہر شاید شریعت دے مسائل نال حال نہیں ہوں دی کوئی عشق بھی ہوں دا ہے سانیاں دا دس واد دس محرم نشو دائے کربلا سارے دفڑوں گے ساں بڑی دفڑوں گے ساں تو کوئی جو ہوشکار جدو کبر نہیں علی اسگر دی کبر نہیں اکبر دی کبر نہیں غازی دی کبر نہیں کاسم دی کبر نہیں کریم کربلا حسین دی کوئی اپنی آتی مٹیا پانے اگے پیچھے پا میں بیٹھا ہی کبرستان رہا میں اطراد نہیں کرتا پا میں کبرستان ہی ہوتے پھوڑی پانا میں منا نہیں کرتا لیکن دس محرم ہیں زین چتنا رکشیاں سنی بھائی اسی کلمہ رسول دا پڑے ہیں دے رسول دی آل غام بیچ مبتلا ہے محبت تا تقاضا ہے انتا ہے کہ بندہ سردارا دی خوشی نل خوشی کرے سانیا دی غمی نل غمی کرے ہم مشکار شریفت لفظ مجود ہیں حضرتوں میں سلمان پاک رسول خواب بیچ ملے دے سرکار دے سار تو پگڑی لتھی ہوئی ہے دے خاٹ پہی ہے سار دے پہری جوتی کوئی نہیں دے رو رہے ہیں پاک رسول دے حضور علیہ السلام ام الممنین حضرت ام سلمہ سلام علیہ فرمایا مشکات دی روایہ سنا رہی ہے ما یبکی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون ہے جنہیں تو انہوں رولایا مصطفیٰ فرمایا جے تو آنے فا میں ہنے ہنے کر بلا چو آیا آم میرے ہاتھ ویچ میرے نوا سے دخون ہے این جنی شیشی ہے میرے ہاتھ ویچ میرے نوا سے دخون ہے دس محرموں عمل رسول اللہ کی ہے رونا ام سلمانوں اس آنت جو ملے نے گریہ فرما رہے سان سیر تے خاک پہیئی سی ایدوان تے دس محرم نو تیری ایسی آنتونی چاہی دیئے شیعہ پا میں سنننی ہیں دس محرم نو تیری اینے دی آنتونی چاہی دیئے لوکانو پتا لگے یہ دا کوئی ڈور گئی رہا ہے نو پتا لگے تاں پتا لگے دا پاکانا محمد ایس طرح تو اگر پیچھے مٹی پاندے رہو کبراں تے منا نہیں کرتا لیکن دس محرم نو کبراں تے مٹی پاندے کوئی نہیں لوڑ دس محرم نو ساتو بڑا عمل ہے رسول نو او دی آل دا پورسہ دے رہا ہے اب میں اشرا فقہ ایک برچ لکھا ہے میرے کوڑے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یو ہی بتبا کہ نبی پاک سبزیاں ویچے قدو نو پسند کر دے سانتے ہیں کہ جنا مسلمان ہو کیا کرنا منو قدو پسندنی یو کا فر ہے کہ انہا نبی جو نو پسند کر دے سانتے ہیں مسلمانہ تے نو سبزیاں یاد رہ گئی ہیں جنبی پاک سبزیاں ویچے قدو نو پسند کر دے سانتے ہیں مسلمان آکے وہ ہو کے آکے منو قدو پسندنی یو بندہ کافرے دے جیسے حسین چومدہ محمد تھاکدانہ ہوگے اس دے کوئی شان نہیں جیسے حسین چومدہ مصطفیٰ تھاکدانہ ہوگے تو وہ دا جنازہ چھڑکے حسین دا ذکر چھڑکے تے آپ نے رشتے داران یہ کبراتے مٹیاں پانے گوڑ جائے تو مسلمانے خوف خدا کر اے لیہا اوپر والے سپیکر کھول دیں سید فدا حسین شاہ میں سپیکر آنا تھے نہیں اچھا چلو اچھا چلو لاکھیں کھول دیں باب فدا شاہ راندی مالک زندگی کرے تنویر شاہ راندی انہیں بھی زندگی ہوئے اور جتنے ماتمی اور مالک میری بھی زندگی ہونا ملاحقے ہیں دار چھڑا پانچ کلو دار مومی دیڑ کلو دار ماہ شکر کلو توٹا دیڑ کلو چھے کلو مکھاؤ تین کلو کیوں دیڑ پا کھانی مرچ اچھا نیسو آڑے ترے تبجو ہے ہراندی 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 اچھا یہ سوار لکھیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مابیہ کو نبی نے جنت کی بشارت کی اور وہ جنتی آئے کیا یہ سچ ہے بتائیں اے دا جواب جنہاں میں خود نہیں دیندہ اہلِ سنتِ امامِ حضرتِ امامِ نسائی اجنہ دیس اہلِ سنتِ امامِ نسائی دی سیاستہ دیشان یہ کوئی میرا اہلِ سنت سونا برابر اٹھا ہے میں نہیں پوشدہ بخاری کی میں مریا امام مسلم کی میں فوت ہوئے ترمزیب کی میں فوت ہوئے ابنِ ماجہ کی میں عبود عبود کی میں میں ترکر کوشنا یہ امام نسائی فوت کی میں ہوئے شہید کی میں ہوئے کیوں کہ اے امامِ نسائی اہلِ سنتِ امام شام میں جگہ سا شام جا کے ممبر دینا مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیتے امام نسائی رحمت اللہ نے کہ جیڑے شامی زننا بیٹھے زن جیڑے ماویید ہم دا مترپی ناڑے زننا شامی اہلنا کیا ممبر دی لگیا تو علیدیاں سیستاں بیان کرنی ہونا کہ ماویید بھی کوئی شان پڑھا ہے کہ نبی نے ماویید بارے کوئی گال کیتی ہے کوئی حدیث بیان کیتی ہے پوچھے نہ لنے پوچھیا امام نسائی نے کہ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کیا ماویید بارے میں صرف نبی دی یہ کہ حدیث سنی ہے کہ پاک رسول فرمایا سی ما آشبا اللہ وفتنا ہو نبی فرمایا قدیدہ ٹیٹنا پڑھے آن جائیں گے وہ شامی چاڑ کے پھر امام نسائی دیتے مار مار کے شہید کر چکے اہل سنت آئے امام نسائی اور وہ شہید کی نہیں ہویا وہ نے آکھا کہ اللہ نے نبی نے ماوییدی شان کوئی حدیث نہیں بیان کرمائی صرف سنیہ کلیہ سی ماویید آیا نہیں پھر سنیہ کلیہ پھر نہ آیا پھر نبی پاک برمایا قدیدہ ٹیٹنا پڑھے آ جائیں یہ جڑا کہیں دا جہاں ماوییدو نبی پاک نے جندتی بشارتی دیئے یہ حدیث اندی تھے تیرا امام نسائی شہید کیوں دا سلوات پڑھے بابا جے بلندہ اچھا 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 بارکتھانو تسیازی جڑے ہوں دے رہو اچھا 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 نرائے تکریر نرائے رسالہ سلیمان نرائے ہنوری موانے بلان سالما اللہ ہم سلیم آجیہ کے توجہ ہے ہماری چودہ سوالان جو آپ میں دے دی تیرے باقی چار پانچ پرچیان رہ گئے ایسی مرکل اللہ ہماری دہتا کہ لگڑہ امام مسجد ہو سکتا ہے لگڑہ تھی آم پوندار سلوان پڑھونے محمد دیزا امام مسجد واسطہ جڑے ہیں نا جی ساڑھیاں مسجدہ جڑے امام اندھنے وہ امام کو آنے سمجھنے واسطہ کہہ رہے ہیں اسی پیش نماز کہیں ہیں امام بارہینے تیرواں امام کو اور امام بارہین کے انہوں نے صحیح مسلم ویچ نبی پاک نا فربان ہے حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرباد صحیح مسلم ویچ نبی ابن رفی پاک کو اپنے قرنن سنیا پاک رسول رشاد فربایا لاجت آلو حادت دیت دیت کیلسنے یاشر خریفتان نبی پاک فربایا میرا دین اس وقت تک ختم نہیں ہوئے گا اور قیامت نہیں آئے گی جب تک دین اسلام اسلام دے محافظ امام بارہ نا ہو جان اور میرے شیعہ سنی بھائیو کام کام میلے سنتیں چالی کتابہ چے حدیثے شروع حدیث میں یہ روایت نبی پاک تا فربان ہے کہ میرے کنے امام ہون دے سرکار نے بارہ امام دا سن تیرہا امام کوئی نہیں یہ دے مسیدہ نماز پڑھا دینے پا میں میں بھی پڑھا نا یہ اسی پیش نماز آئے امام نہیں کہا سکتے کیونکہ نبی پاک نے کسے کانے لگڑے لولے کسے نو امام نہیں آکیا سرکار اور کیونکہ عیب دار دے پیچھے دیریا نا وہ نماز جلو گال لگی ہے تو سنائی دیا میرے دادا استاد مبلغیا تو مولانا محمد اسماعیل صاحب اور بتا مالکوں نے درجات بلند کرے علامہ تعجیدین حیدری صاحب وزرگاند کی مالک درجات بلند کر پائے مولانا اسماعیل چودہ جنو انیس سو چھتر نو جی تو وہ حق ہوئے نا آغاز نیرالحسن نجفی صاحب باستے بے کے جنادے پہ جاندے صاحب مولانا اسماعیل دے نالک بندہ بے گیا مولانا اسماعیل صاحب آکھو گئنے وکیل آل محمد صاحب وکیل ظاہرہ مولانا اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل صاحب رہے میں اچھو تو سزا مليئے اللہ اسماعیل صاحب ملبر پن جو کا ہوگی لو سیکس کو دوسرا نماز باستے شرط اعبدار نہ ہوئے کیونکہ مثلاً یہ وہ بندہ بے کے نماز پڑھتا ہوئے اوڈے پیچھے کھلو کے پڑھنا نہ لیتی نمازتے نہیں نہ ہوتی جنہیں کھلو کے پڑھنے ہوتی ہیں اللہ تعالی سلامت ہے جنہیں بے کے پڑھنے ہوتی ہیں مجبور ہی ہے پھر مجبور بندہ نانا کے کھلا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسانہ نعرہ حیدری امام صرف بارہ نے میں آیتہ پانا دیتا پانا پر میں امام نہیں مولا مارک کرے امام صرف بارہ اور بارہ سے مقرر نہیں کیتے حضور نے مقرر کیتے نے صحیح مسلم ہے وہ بارہ کیڑے نے جو اللہ نے بنا ہے بارہ امام شیعہ سنی پھائی میں انہوں نے نامہ دی ممبر دے تلاوت کردے ممبر دے تلاوت کردے باوزو کھڑا ممبر دے قرآن سامنے میں کھڑے دے بار بارے اللہ نے بنا ہے جنہ امام پہلے امام علیہ السلام دوسرے امام حضر اسلام اسرے امام حضر اسلام چوتھے امام زہین اللہ دن پنوے امام محمد باکر چھوے امام جا فرساد ستوے امام موساکار ٹھوے امام علی رضا نام محمد تکی دسوے امام علیہ امام حضر اسکری باروے امام امام آگر زمان تلاوت کیوں پیتی ہے ممبرتے امام آگر امام آگر امام راپا راڈ کے پانی دے بھوک مار کے پانی کسے پاگل نو بیادی ہو نو آرام آ جائے لاؤں میں دعا کرنا مالک تینوں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے مالک تینوں سمجھن دی توفیق دوئے اور قرآن تے ہاتھ تھے اللہ دے جڑے بنائے ہوئے امام یا مصطفیٰ دے جڑے حقیقی جانشین جڑے امت دے ہاتھی نے مصطفیٰ تو بات اے امام نے لی تو لے کے ماتی تھا لیکن غیرانے جڑے امام دستے نے وہ لسٹ ہو رہے وہ بھی دا چھڑ آہ میرے ہاتھ بے تے شرافکہ اکبر کتاب دا نام شرافکہ اکبر ملالی کاری دی لکھی یہ تے سباہ دا چراسی یہ تے برکے دا سجاب آہ دے ہندوستان دیے کتاب چھپی اے دے سباہ چراسی ویچ نبی پاک صاحب اللہ علاق دی حدیث دی شرا کے حضور فرمایا میرے بارہ جانشین انہیں نے امت دے بارہ امام انہیں وہ دے چھپنجمہ مار گیا دے چھمہ یزید ہے دسو گل کرو سانو شیعہ نواندے نے روندے نے پیڑتے نے پیٹا کٹی کار دے نیتے ہائے حسین کار دے نیتے اے جناب اے اے چھٹے نیتے اے فلانی نیتے ہری ماتم کی تے فلانی شاہ کی تے پس ہونے آئے دے مسئلے بعد چھوڑ دے نا شیعہ پیڑتے کے ہونے دے گوڑا کم کار دے نیتے یہ بھی میں مسئلت ہے جواب آج ہی دے آنگا لیکن ایک آلت سننا ہے ایک آلت ذرا ذہن شین رکھ جس مسلک ویچ جس مدب ویچ قاتل حسین یزید بھی امام ہوئے تو مسلک سچا ہو سکتا ہے آج مسلمانہ فیصلہ کر کے اٹھئے ایک حسین والی لڑی ہے ایک یزید والی لڑی ہے تیری اپنی مردیہ یزید والی لڑی مان کے یزیدی ہو جا حسین والی لڑی مان کے حسینی ہو جا جہاں جیڑے بارا مہمان کے لڑی چھ د رنشیاں تو لاؤں جیڑے بارا دلسے نے کوکڑے نے تراؤں دہ تو آنے پتا ہے نا جیرے 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 انہوں نے ہاں بنی مئرند کانپنی نے کے ساتھا انہوں نے پنجواہ امام یہاں جیک ہیں مادیہ تے چھوہن یزید تے ساتمہ عبد الملک بن مروان اٹھوہ ملید بن عبد الملک نامہ شاہ بن عبد الملک تے دس ماں سلیمان بن عبد الملک تے یاروہ یزید بن عبد الملک تے باروہ عمر بن عبدالعظیز اینا دے بارانے اینا دے بارانے میں ممبر تے سنا چکے اینا دے بارانے عمر بن عبدالعجیر تاک مولا علی علیہ السلام موسیقی راکے باقی لسٹ پڑھ لو ایک ویچ بندے دا پتر نہیں ایک سنوات پڑھ رہا ہے ماباد بنا عبدالملک بن مروان تا کردار بے کھو عبدالملک بن مروان تا کردار بے کھو ملیدہ بے کھو شام تا بے کھو اور ایک بڑی پتے دی گالے شیعہ سنی اسنو یاد رکھے آ حضور فرمایا جی دو بارہ امام اپنی امامت موتتے امامتا ہنڈا جاندے او دو کیامتا جائے تے جے عمر بن عبدالعزیز تاک بارہ امام تے کی دون دے موق گئے نے جڑے اہل سنت پانیانے تے سینے تے عمر بن عبدالعزیز تاکھے پھر قیامت آجانے چاہے دیا مسرک ہونا دا سچا جینا دا بارمہ پردے میں چاہے باقی مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو قسطنطینیا کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے تو لہذا یزید نے فتح کیا وہ جنتی ہے یہ بخاری کی روایت پردے نے پردے نے بخاری کی روایت جڑے یزید وکیل ہیں شیعہ سنیت مل کے یزید لانت پاندے ہیں نہیں اچھا یہ جنے یزید وکیل ہیں وہ تیویی ترین ہوں دا باندھتی شکل تھا کی نہ ہیں ہاں 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 ہوئی قیدہ ہے سیدنا سیدنا حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ نا ہے مسلمانہ ہوشکار یزید نا لفذ رضی اللہ نا آکے تو رضی اللہ نفذ دی منٹی پلیدکار چڈی ہے یہ جئی حضرت عزیزہ کی گئنند یوں جب فتہ کرے ف譜 الباری شراہ بخاری côtہ دلگاری شراہ بخاری ارشاد ساری شراہ بخاری کرمانی شراہ بخاری فeryدالباری شراہ بخاری تسیرلڈلگاری شرہ بخاری دسیرلباری شراہ بخاری بخاری دیا شراہ ین امین کل ширی بارار شرہ نیکos ہاں م brushed ایسا حدیث دیتا ہے ساریاں میں لکھایا کہ یزید کسطنطنیا گیائی نہیں wat وہ میلئی کی ایک دفتہ جائے جنٹی کی تجھے پھر بیا کہ جنتیہ جنتیہ تے سونیا تینوں یزید مبارک سانوں کو سائن مبارک تاریخ الخلفاء وے تلامہ جلال بن سیوتی لکھتے نے یزید مہارم نہ لکھا جائے سمجھ دا سا یعنی یزید مہار تین مستمال کرتا سا میں کدھی دشمنانے اہل بیدی کردوتاں تے پردہ نہیں پایا پاکہ دا چھوٹا جیہ نوکرہ جنابی سیندہ ظہرہ السلام علیہ وسلم میں کدھی پردہ نہیں پایا دشمنانے کردار تھے تمہاچہ پر رکھ سارے یزید لے خاجہ حسن نظامی نے امام اہل سنت نے یزید آمان اور زنا لکھے آئے ہاں جی خاجہ حسن نظامی نے تمہاچہ پر رکھ سارے یزید کتاب لے دے تجڑہ کوئی ضرمان ہو گیا کہ یزید رضی اللہ دعا کمہ جو ایک کم کرنے پائے گا یا یزید سنت مات انہوں استعمال کرنا پائے گا یا یزید لانت کرنے پائے گی یزید دی پہلی گھٹی شراب آئی یزید دی گھٹی شراب آئی امام حسین دی پہلی گزا دعا بے تہن مصطفیٰ یزید محسونہ سیندہ بودھ پیتا ہے امام حسین زہرہ تا شیر خارا ایک کو جو ایک کمیں تے دو شہزادیاں تھی جنگ کمیں یہ میں مجزہ نہیں ہو دیا یہ مجزہ کسے مسلمان دے خلاف نہیں یزید دے خلاف جڑے یزید رضی اللہ کہیں گے تو میں تھے دو ٹوک فیضلہ کر چھنے ہیں کہ یا یزید نے عمل کر جڑے ہو کرنا سن کہ یا حضرت لانت پاتی جا درا کوئی دو ٹوک فیضلہ کر چھنے ہیں تفصیل بھی آنی کرنا اگو پہ رہے رکے نہیں امام حسین کے گوڑے کو چھونا چھونا کیسا فیل ہے بائیسے سواب ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں بائیسے سواسے تھے تفصیل بائیسے سواسے تھے ٹوک فی Просто ٹوک فیصلہ تو مرچتی جایی، ط کر چہتے ہیں وہ شیعہ لجے کوڑے چومن دا شاہو کہے دے ٹانگ یا لے اتھے ٹوڑ جائیے نہ کوئی کوڑا بگیر چومنو چھڑیے نہ کوئی کوڑی کوڑی بھی چومنیے پر شیعہ ہار کوڑے تے کوڑی نو سلام نہیں کردے وہ سا کوڑی نو تے بلکل سلام نہیں کردے جڑی تھا تھا تھے نجدی سالواد بڑے سالواد بڑے اگر گوڑا جہاں آگے کو نہ یاد رکھو شیعہ سنی پائی ہسی شیعہ نسوتہ احترام کارنی اے میرے ہتھ میں چھوڑا مالا انہوں میں نہیں چھوڑا لیکن اے جڑا قرآن دا غلاب ہے انہوں میں چھوڑا انہوں میں چھوڑا رہنہ نہیں ہے وہ بھی کپڑا ہے وہ بھی کپڑا کون میں نے چمڑا ہے دی نسبت قرآن آلے پتا چلیا جیسے شاہ دی نسبت پاک دی طرف ہو جائے چمڑ دے کابر ہو جائے وہ مسیدی تیٹ دا بھی احترام کرنا ہے ہاں جو دنماز پرن جاندے ہو تے جوتی مسیدی لیو بار لاندے ہو کیا گئی لائے جاندے ہو بار لاندے ہو کیوں مسیدی اٹ دا بھی احترام لائے رینج جاندے ہو تو اتھے رفاہادت کار دے ہو اٹاں جڑیاں اتھے لگیاں لائے رینج وہ بھی اسے پتھے تو آئیں یا توجہ ہے جڑی مسیدی اٹانے ہو بھی اسے پتھے تو آئیں یا اکتہ احترام کیوں ہوئے کیوں وہ دی نسبت پاک دی طرف ہے پاک رکھانی طرف ہے جیسے شاہ دی نسبت پاک اللہ دی طرف پاک رسول دی طرف پاک آلے رسول دی طرف ہو جائے تو دا احترام ہے اور یاد رکھے جدو زلجنہ آویس شیعہ و سنیوں مدینہ دا زین چھتے تصابر کر کے جدو زلجنہ چھوونا مدینہ دا زین چھتے تصابر کر کے جدو زلجنہ چھوونا مدینہ دا یاد کر کے چھوکے آکھو تیرے حسین دا بڑا ارمان فتوے رہن دی انہوں نے محبت دی جگہ تھے اینا آپ بھی مرنا تھے تو انہوں بھی مارنا محبت دی بروانہ کرو میری بھی اگر منو جنا میں قرآن حدیث سنا رہے ہیں اور اگر اقیدت دیئے محبت دیئے اگر پھر آئے کہیں دینے جی کہ اے مسئلہ ایک آیا ہے ماتم کرنا بتائیں قرآن اور حدیث سے یہ جائے جا کے نہیں کیونکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا منظرہ بل خدودہ و شکل جیوبہ و دعا بدا و جالیہ حضور فرمایا جڑا بندہ روح پٹے بال نوچے وہ میری امت بچوئی نہیں یہ باقی بخاری کی حدیث ہے دے جے بخاری دے بچوئی میں ماتم بخا دیتے پھیرتی رہی کی چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ وچے سا ہونے کسند مہبادہ کتاب الواری صحی بخاری زیند بخاری سری پر ہاتھ وچے سوانبردہ ایک سوٹیاسی ہے بêtہئی باتا پاس Pro شیعہ سنے پھائیو تو entscheiden بابا اتحجو تو بابا اتحجو تو وہ دیتے لکھیا پاک بطول دے دروازے تے پاک رسول دا اپنا ماتا بخاری شریف بابو کہا جو رابی پیدا میں لٹھا ہے پاک بطول دے دروازے تے پتا دے ہاتھ مار رہے ماتن کار رہے پتا دے ہاتھ یہ پتا دے ہاتھ بھی تے ماتم ہی ہے نا ایک بندہ کہیں دے دوزی تے سینے تے ماتم کارتی ہوتی جڑا بخاری تے روایتی وہ پتا دے ماتم ہی ہے میں کہا بسم اللہ مجلس سے چار جائے کر تو پتا دے کار لیا کر اسی سینے ماتم نہیں ہے اینڈی بخاری شریف یہ میں روایت سنائیے وہ جڑا آکیا کیا نا منظر بل خدودہ و شکل جیوبہ جا روئے پکٹے بال نوچے مدعا بدا بل جاہریہ حریظ بے تلفزن اور جو زمانہ جہلیت کی طرح بیان کرے وہ مجھ میں سے نہیں کیونکہ زمانہ جہلیت جڑیاں بیبیاں بیان کر دیا سننا وہ کر دیا سننا میرا بندہ تو بڑا چنگاز ہے پورے عرب ہے تو تیرے نام دا کوئی نہیں مسئلہ یعنی وہ دیویچے کوئی شیر صفت ہندی نہیں زی فضیلت ہندی نہیں زی لیکن وہ چونٹ بھوڑ کے بیان کر دیا سننا تے رسول لے دے تو منع کی تا کہ ہو جے بیان نہ کرو وہ جو بندے دا پتر نہیں زیتے تو زی کیوں وہ دیا سننا پہ بیان کر دیا کہ حضور نے تو منع فرمایا انہیں اے دے بار خلاف ایک بندہ اس طرح روئے پٹے وہ میرا کالیاں ظلفان اللہ رسول تو دنیا تو پردہ کر گیا توجہ ہے مسئلہ کوئی صحابی روئے یا ازواج مطاہرات جو کوئی ماتم کرے پاک مصطفیٰ میرا کالیاں ظلفان نور ان اللہ نور میرا حاضر ناظر رسول علم غیب جامن والا رسول کو یہ سطح یہ صفتہ بیان کر کے مسئلہ بیان کر کے رسول ہوں یاد کر کے روندار یہ دے منع کوئی نہیں یہ دے صفتہ رسول نہیں ہے نیم توجہ ہے وہ لمبنہ کی تھا کیا ہو چھوٹے ہوئے سلوات پڑے باواد بنندار دی با بخاری شریف باپو تحجد بے جڑا پاک رسول نے اپنا پٹاں جو ماتم کیتا ہے اتنال شرابی کتب خانے جا کے کھول لے آجا فتح الباری شراب بخاری جلد نمبر تین تے صفحہ نمبر ناؤ او دے چھ لکھیا فیہ جوازو ضرب الفخز اندت اصفے کہ پاک رسول کا زہرہ کے دروازے پر زانوں پر ماتم کرنا پتاتا ہے کہ افسوس کے وقت ماتم کرنا جائز ہے اہل سنت ابن حجر اسقلانی جیدی فتح الباری ایسی شرعہ بخاری گی کے دے نادی شرعہ ہو رہا ہے کوئی نہیں ان کوئی اسقلانی بھی یہ کرمانی بھی یہ لیکن ایدہ مقام زیادہ ہے ابن حجر اسقلانی داخل میں حدیث لے فتح الباری نہ ہوئے شرعہ بخاری نہ ہوئے جد ترائے نہ ہوئے صفحہ ناؤں نہ ہوئے کہ اہل سنت عالم ابن حجر اسقلانی نے افسوس کے ماتم کرنا جائز نہ لکھے آوے میں مذہب چھاڑ دینا سوچو ہے کہ شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا منوتا سکیا تینوے سے گالتے افسوس نہیں جدے ہاتھ بے مصطفادیاں ظلفان سان وہ دے گالتے لوکا گھنجر چلا دیتے تینوے سے گالتے افسوس نہیں یہ افسوس ہے بخاری شریف دی شرعہ ابن حجر اسقلانی شار بخاری دا خود ماتم دی اجازت پیادیتا ہے ماتم کرے نہ کرے تیری اپنے قسمت لیکن ماتم کرنا لئے نہیں اکڑا جلے ماتم کر دی جہنمین انہ جہنم جانے یا مسلمان ہی نہیں اسلامو بار جاندے میں حضرت آدم تو لائکے حضرت ابو حریرہ تک وڈی امی حبا تو لائکے چھوٹی امی عائشہ تک ماتمیاں دیا لینا محلہ دینا کیسے دا پیوہ پناتے انہا نو اسلامو بار کرنکے آپ اسلامو بار شکر بار جاندے لائکے چھوٹی امی عائشہ تک تکریری جوابان کی کار دیتی ہوں لیکن ماتم دے حوالے بڑھے تو دو چار میں سنا دے نا انہوں نے اتنا وقت نہیں رہا کہ میں سارے حوالے سنا ہوں ماتم دے انہوں نے مطلب سے ہے کہ میں کدا کدا تنو ماتم مکاما آدم دا ماتم مکاما نو دا حضرت دابو دا حضرت یوسف دا سلمان دا حضرت یوسف دا حضرت یوسف دا حضرت یوسف دا ماتم مکاما یایہ دا ماتم مکاما رسول دا مکباری جو کھا جو کھا جو گئے ہوں ایک حوالہ پہلا دینا میں پہلی تکریری بیچے گل کیتی سی شاید کچھ لوگان یاد نہیں کچھ نہیں بھی آئے سب تو پہلے روح زمین تے شہادت ہوئیے حضرت حبیل علیہ السلام تے سب تو پہلا قاتلِ قابیل اور قرآن حتوے چے کھوڑے تے لہنت ہے ہر کسے کبرے جانے چھوٹے تے کروڑ لہنت شیعہ سنی بھائی پہلا شہیدِ حضرتِ حبیل پہلا قاتلِ قابیل اور پہلا شہید حضرتِ حبیل علیہ السلام دے گامت پہلا نوحہ خانتِ ماتمی بابا آدم حضرتِ 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 حیثم علیہ السلام پانچ سو ساتھ تک ہومتے پیٹھنے Active ہی دے گامت اور ایک ٹھو مہر بائیت کو ان کو خیمدے انا میری ہاتھ میں کتاب تنام ہے ما آرے جن نفوت ما آرے جن نفوت جلدان برے دی اولتِ سبھائے دا ہونتی برکے دا سچاباستا برکے دا شہر پمبائی دی چھپی یہ کتاب بربائی دی فارسیدی کتاب ہی اور امام آل سنت اللہ موینو دن کا شفی ہر بھی لکھ دین جدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق فرمایا آدم نبی دین در رو داخل ہوئی پہلا کام کڑا کیتا دست بار سرزدہ و گفت آبا بگریہ در آمد و این سنت درمیان اولاد کو گزاشت اینے نزول مصیبت دست بار سرزدند و آنمائیان امام آل سنت لکھ دین جدو اللہ نے حضرت آدم نو خلق فرمایا امام آل سنت لکھ دین جدو اللہ پہلا کام کڑا کیتا دونوں ہاتھ اٹھا کے سرزدہ ماتم کرنا شروع کیتا اگلی لفظ قتم نہیں ہوئی امام آل سنت کہتے ہیں این سنت درمیان اولاد خود گزاشت کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانہ دے پاپن حضرت آدم نے ماتم کیتا ہے این سنت درمیان اولاد خود گزاشت لہذا حضرت آدم ماتم کرنا اپنی اولاد میں جس سنت چھاڑ گئے سوڑیاں میں تے سیدھیاں کھریاں تے کھلیاں گلہ کرن دا دیاں ماتم کرنا حضرت آدم اپنی اولادیں سنت چھاڑ گئے جیڑا تے آدم دا پتر ہے نا جیڑا آدم دا پتر ہے اپنی اولادیں سنت چھاڑ گئے جیڑا پتروں کے اپنے ماتم کے نبید تے حرام ہے یا فتوہ بدلنا یا بابا بدلنا اپنی اولادیں سنت چھاڑ گئے مارت نبوت تفسیر ساویلال جنان آئین ویچہ حضرت نو علیہ السلام دا چالی ساتھ تک نوہا اگریان تفسیر کبھیری ماں ببردن راہی جتنا برٹھارا چھاڑ رہی یوسف دا ماتم تفسیر کبھیری ماں ببردن راہی جنان آئین ویچہ حضرت نبوت اللہ علیہ السلام دا ماتم یہ قرآن دی کوئی آیت ہوگی چھوے پارے دی پہلی آیت اللہ فرمائے اللہ یوحیب اللہ ہڈ جہا ربی سوو من الکولی اللہ من دل ممکان اللہ ہوں سمیع نلیمہ آیا دا ترنبہ اللہ نئی پسند کردہ باویلہ کرنا روچی اوچی ماتم کرنا گریہ کرنا رونا اللہ پساد نہیں کردہ اللہ من دولم جتے کوئی مظروم ہو جائے اللہ پسند کردہ ہے تو کربلا دے مدعان ویچہ دروازہ رسول دن دن پکھا دے تسا مظروم نہیں دنیا تو ٹھوڑیا یہ مظروم ٹھوڑیا تھے چھوے پارے دی پہلی آئیت مظروم دے گامچ ماتم دے اجازت دے آدھرے شہید زندہ ہوندہ زندہ دے گامچ ماتم نہیں کرنا چاہے تفسیدہ ٹائم نہیں رہا کر سیرت نبی ہے جتنا برابہ نے صفحہ دوسو بنجی ہے نبی پاک دے حکم دے نال نبی پاک دے چچا حمزہ شہید ماتم یہ شہید زندہ ہوندہ دے زندہ دے گامچ ماتم نہیں ہوندہ دے نبی دے حکم دے نال نبی دے چچا حمزہ شہید ماتم کیوں ہے اور سیرت ابن حشام ہے جب دے چار سبہ تری سو بارہ برکتہ سنچا پاس آئے پاک رسول دے وصال شریف تے امول ومنین حضرت ایاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماتم جیڑے کہیں دے ماتم کرنا حرام ہے یا نجائے دے میں پندرہ کتابہ نے اہل سنتی جینا چکھانا حضرت ایاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفادی وصال شریف تے مصطفادی وفات ماتم کیتا ہے حضرت ایاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جیڑے کہیں دے ماتم کرنا حرام ہے تو مانا لو بڑا مجھتی آنگیا ہے آنڈے نی آگری رکھا ہے کوئی اورے پندرہ میں کے سوڑوں آنڈے شیعہ ایز واتے ماتم کرتے ہیں انہوں جناب زینب دی بات ہوا ہے مسلمانہ میں دعوتیں فکر دیں پندرہ کتابہ نے دے ریاں جیدے جو موجود ہے کہ حضرت ایاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفادی ویسال شریف دے ماتم کرتے ہیں کہ جیے رکھوں دا پیٹھتا ہو بے جنہوں باتواہ ہوئے جیڑے پیٹھے ایمام حسین مو انہوں نے باتواہ ہوئی بکور مولی صاحب دے جناب زینب السلام علیہ علیہ دیتے ہیں جنہیں ماتم کی اتنا نبیدیں گامتے ہیں انہوں کی دی باتواہ ہوئے باتواہ نہیں باتواہ ہے عقیدہ ہے وہ تھے نانے دی عقیدہ دیتے ہیں نواسے دیوں یہ محبت فیضلے نہیں عشق دیا منزلہ اور انہیں شریعت مسائلہ اور انہیں منع کوئی نہیں مدارہ جنبوت جیتے دو صفحہ چار سو اکی ویچے حضرت بلال دا ماتم سیرت حربیہ جیتے ترہی صفحہ دو سو چھے سیچے حضرت عثمان دی شہادت و بعد سٹھ ہزار صحابہ دا ماتم یہ شہید زندہ ہندہ تے ہوئے ماتم کرنا البندہ اسلاموں بار جاندہ تے حضرت عثمان دی شہادت و بعد سہابہ ماتم کیوں کی تا ہے سیرت حربیہ جیسے صندت کی کتاب ہے بہتاں امام مالک جیتے دو صفحہ اکسو اٹھانہ ویچے حضرت عثمان ماتم مادارہ جنبوت جیتے چار صفحہ چھے انوے ویچے حضرت عمر دا رونا فٹنا تے سرچ خاک پانا خود ہے حضرت امیل مدارہ جنگوہ جلد دو سبہ ایک سو اٹھارہ میں مکدومہ ایک اونین جنہاں پہ سیدہ زہرادہ ماتا ہوں جلدہ پتا چلیا میرا بابا شہید کر دیتا کیا کسے شیطان نے آئے گار روڑا دیتا مکدومہ ایک اونین نے حکمی عورتان نال لیا ماتم کار جی مدینہ توہ تک پہنچے مدینہ توہ دے ترہی میل شیعہ سنی بھائی سو دی بیٹی جنگتی سردار ہے ترہی میل تک اپنے بابا دے گا ماتم کار دی گئی ترہی میل ماتم کارنا کمییاں دائی کام نہیں جنگت سردارہ دی سننا تاہی ماتم کار دیتا ماتم کار دیتا لوگ بندے مارتے نے روز مارتے نے بند لوگ بندے نے کبندہ پیٹھ گئے بارہ پڑھا تک موسلمانہ کیا ہے ماتم آنی گال نہیں روڑ پٹن آنی گال نہیں کائنا دار سولووے تیو دا نواس آوے دس وہ ہم نو کربرا دیتی بیدے جاڑ کیا کھے ہانمی نا سرین سورونا موسلمانہ جوانہ نے جنگت سردار مہ حسین سودی کاند سوار مہ حسین ہے کوئی جڑا میری مدد کرے لبائے کچواد بلد نہیں ہوئی شیعہ سنی بھائیو امام حسین نے دوسرا اس تغاستہ بلند کیتا ہانمی مویس ہی مویس ہونا موسلمانوں نواز سے رسول سمجھ کے میری مدد نہیں کارتے ناسی ہے کوئی توانے ویچو جڑا منو غریب الوطن تے مسافر سمجھ کے خریان پسکر میں لبائے کچھ بلند نہیں ہوئی جڑے سید بیٹھے ہوں میں معافی مانک کے جملہ ارتکار نہیں مارک توانہ میرا ہونا قبول فرمائے رسول اپنی بارگاہ میں چھ امام زمانہ اپنی بارگاہ چھے تازیت قبول فرمائے تیز رہ اس دقاسہ بلند گیتا امام حسین ہے ہر میں نظام ہے یہ تو بہنا ہر میں رسول اللہ مظرمانوں نوازم سمجھ کے مدد نہیں کارتے ناسی ہے کوئی توانے ویچو شریف النفس انسان جڑا میں حسین دی شہادت و بعد محمد دیاں دیاں دے پردے بچا شیعہ سنی بھائیوں خدا اللہ نت کرے شیمر ملوندے